پروین نے ٹوکری سے کھوڑا اپنی کچھرا گاڑی میں منتقل کرتے ہوئے بی بی جان سے پوچھا بی بی جان میں آ جاؤں ہاں کیوں نہیں تم سامنے نل سے ہاتھ دھو کر آؤ تب تک میں ناشتہ مانگواتی ہوں بی بی جان نے شفقت بھرے انداز میں پروین کو جواب دیا اور ساتھ ہی اپنی بہوں کو آواز دینے لگیں اری سروت انیلا بیٹی جلدی سے پروین کے لیے ناشتہ لے آؤ ہوں سروت بیگم دانت کچ کچاتے ناشتہ بنانے لگیں کہنے لگیں ایک تو میں اس پروین سے بہت تنگ ہوں پتہ نہیں کیوں بی بی جان کو اس کے عیسائی ہونے سے فرق نہیں پڑتا پھر وہ کھوڑا اٹھانے والی گندی عورت دوسری کہنے لگی ہاں بھابی مجھے بھی اس گھر میں دو سال تو ہونے والے ہیں میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ کھوڑا اٹھانے والی پروین صاحبہ کو ہر صبح ٹری میں ناشتہ پیش کیا جاتا ہے کچھ کہو تو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے انیلا بھی برا مناتے ہوئے گویا ہوئیں تم دو سال کی بات کر رہی ہو میری شادی کو ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں اس سے بھی پہلے پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ پوری آبوتاب سے چل رہا ہے سروت بیگم نے کہا اور بیدلی سے ٹریس سجائی اور مسنوی مسکراہت ہونٹوں پر سجائے لان میں بیٹھی پروین کے سامنے رکھی اور پلٹ گئیں لو کھاؤ کھاؤ اور ہاں دیکھو پیٹ بھر کر کھانا روٹی اور چاہیے تو لے لینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھوک اور تکلیف کو ایک جگہ اک کٹھا مت کرو بی بی جان نے اس کے سامنے جگ سے پانی نکال کر رکھتے ہوئے کہا مگر دوسرے ہی لمحے حیران رہ گئیں پروین نے کھانا کھانے کی بجائے موں پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا تیزی سے نکلنے والے آنسوں لمحوں میں اس کا چہرہ بھگو چکے تھے ارے کیا ہوا پروین ایسے کیوں رو رہی ہو گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا کوئی مسائلہ تو نہیں بی بی جان نے گھبرا کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اور پروین کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے کہا کہ سب چھوڑو لو پہلے پانی پیو پروین نے پانی پیا اور کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی اس کی آنسوں بھری کچھ سوچتی آنکھیں پل بھر کو بی بی جان پر ٹکیں بی بی جان مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیں میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں کیا تم نے کیا کہا بی بی جان نے بمشکل اپنا فقرہ پورا کیا جی بی بی جان میں باہوش و حواس مسلمان ہونا چاہتی ہوں پروین بولی تم نے یہ مذہب بدلنے کا اتنا بڑا فیصلہ کس طرح اتنی آسانی سے کر لیا وہ کہنے لگی بی بی جان ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی آسانی کہا بی بی جان چار سال ہو گئے ہیں قطرہ قطرہ چوٹ پڑتے آپ کو یاد ہے کہ نہیں مگر مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب چار سال پہلے ایک دن بھوک سے تنگ آ کر آپ سے کھانا مانگا تھا تو میرا خیال تھا کہ آپ مجھے کوئی بچی کچی روٹی شاپر میں ڈال کر دے دیں گی مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے سابن سے میرے ہاتھ مو دھلوا دیئے اور ٹری میں رکھ کر ناشتہ پیش کیا اور میرے جھجھکنے پر کہا کہ بیٹی کھا لو ہمارے قرآن میں جگہ جگہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم صرف کسی مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھوکا ہو ٹری میں سجی قیمتی برطن آپ مجھے عام برطنوں میں دے دیتی میں اسی میں کھا لیتی میرے جھجھکنے پر آپ نے جواب دیا تھا کہ بیٹی یہ کھانا میں تمہیں اللہ کے نام پر کھلا رہی ہوں تو اللہ کے نام پر کھلایا جانے والا کھانا میں کس طرح عام برطنوں میں کھلا ہوں میرا دل گوارہ نہیں کرے گا اور پھر اس دن کے بعد سے آج تک میں اس گھر سے پہلے دن کی طرح عزت سے پیٹ بھر کر کھا جاتی ہوں بی بی جان خوشی خوشی اور حیرت کی ملی جولی کے فیت میں بولیں مگر یہ تو چار سال سے تمہارا معمول ہے اب ایسی کیا بات ہوئی کہ تم اپنا پیدائشی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہو وہ کہنے لگی بی بی جان آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ قیامت کا سما ہے ہر طرف پریشانی اور خوف کا ڈیرہ ہے سورج کی تپش ہر چیز بگلا چکی ہے ہر طرف شور غل مچا ہے مجھ انپڑ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں جو اس قیفیت کو بتلا سکوں کہ میں چھاؤں کی تلاش میں بھاگتی ہوں قدموں کے نیچے تپتی زمین پاؤں میں چھالے بنا چکی ہے مگر کہیں پیر رکھنے جتنی بھی تھنڈی جگہ نہیں اچانک میں نے کچھ لوگوں کو ایک تھنڈی چھاؤں میں دیکھا کیا چھاؤں تھی وہ بی بی جان جس میں موجود نہ ہونے کے باوجود اس کی تھنڈک کے تصور نے مجھے میرے پاؤں کے چھالے بھی بھلا دیئے اور جب جب میں نے اس چھاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے نفرت اور بی بی جان پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل نے آپ کے مذہب کے سچا ہونے کی گواہی دی اور میں آپ کے سامنے ہوں مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بی بی جان اس چھاؤں میں خوشی سے چمکتا دمکتا چہرہ لیے آپ بھی موجود تھیں میں نے آپ کو خود دیکھا تھا پروین آسوں کی لڑی میں ہستے ہوئے خوش ہو کر بولی حیرت اور مسررت سے بی بی جان کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے چل پڑی انہیں کیا خبر تھی کہ چار سال تک اس میں آزم یعنی اللہ کے نام کا کھانا کھلانے سے جہاں اسے پروین کو ہدایت کا نور عطا کیا جائے گا وہیں خود انہیں یعنی بی بی جان کو بھی روزے قیامت سایہ ارش کی خوش خبری اسی کے ذریعے پہنچا دی گئی سبحان اللہ دوستو مسلمان کا تو یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ خدمت گزاری میں پیش پیش ہو غریبوں کو کھانا کھلائے یتیموں اور بیوہوں کا خیال رکھے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ